نویڈا سے خبر ایلویش یادف سے جڑی ہوئی پولیس نے دو لوگوں کو گرفتار کیا ہے اشور وینہ نام کے دو آروپی گرفتار کیے گئے ہیں کئی اور لوگوں کی گرفتاری بھی ہو سکتی ہے کئی بڑے ناموں کو نوٹس دے سکتی ہے نویڈا پولیس نویڈا پولیس پوچھتاچ کے لئے نوٹس دے گی حالانکہ اس طرح کی خبریں بھی ہیں کہ ایلویش یادف نے پوچھتاچ کے دوران ایک سنگر کا نام بھی لیا ہے جسے جلدی پولیس نوٹس جاری کر سکتی ہے اور پوچھتاچ کے لئے بھلا سکتی ہے اپڈیٹ اس وقت یہ سامنے آ رہا ہے کہ دو اور لوگوں کو پولیس نے گرفتار کیا ہے حالانکہ ان دو کے علاوہ بھی کچھ اور گرفتاریاں جلدی ہو سکتی ہے ایلویش سے پوچھتاچ چل رہی ہے چودہ دن کی نیای کراست میں ہے کہتے ہیں لط کسی بھی چیز کی ہو ایک بار کسی کو لگ جائے پھر وہ کہیں کا نہیں رہ جاتا چاہیے لط دولت کی ہو شہرت کی یا پھر کسی نشیلے پدارت کی اور ایلویش یادف کو تو شاید ان تینوں کی لط لگ چکی سوشل میڈیا پر سسٹم ہلانے والے ویڈیو بنا کر دولت کمانے والے ایلویش کو دھیرے دھیرے اتنی شہرت ملنے لگی کہ اس پر نشے کے بھی آروپ لگنے لگے تب ہی تو ایلویش کہیں بھی بے کابو ہو جاتا تھا کسی پر بھی ہاتھ اٹھا دیتا تھا اور کچھ بھی اوٹ پٹانگ حرکتیں کرنے لگتا تھا مگر اب ایلویش دیش کے قانونی سسٹم کے حد تھی چڑھ چکا ہے ایلویش پر ساپوں کے زہر کے نشیلے کاروبار کا آروپ ہے خود کو سوشل میڈیا کا بیتاج بادشاہ سمجھنے والا ایلویش دو دنوں سے لکسر جیل کی سلاکھوں کے پیچھے بند ہے اور اگلے ایک دو دن ایلویش کو اس کال کوٹری سے نزات ملنے والی نہیں اور نہ ہی ایلویش کو زمانت ملنے کی کوئی گنجائش نظر آ رہی ہے اور آج بھی وکیلوں کے حرطال جاری رہی اس کی وجہ سے ایلویش کے وکیل بیل فائل نہیں کر سکے وہیں پولیس سوطروں کا کہنا ہے کہ اگر زمانت کی اپیل ہو بھی جاتی ہے تو اس کی سنوائی کے لیے پولیس وقت کی مانگ کرے گی دیواروں سے ہی دوستی رکھنے پڑے گی حالانکہ کہا جا رہا ہے کہ سلاکھوں میں قید ایلویش ٹھیک سے کھا بھی نہیں رہا ہے اور نہ ہی سو پا رہا ہے اب یہ بے چینی قانون کے ڈر کی وجہ سے ہے یا پھر کسی نشیلی لت کی وجہ سے اسے چین نہیں مل رہا ہے یہ کہنا مشکل ہے دراصل ریو پارٹی میں جس طرح کے سامپوں کے زہر کی سپلائی کرنے کا آروپ ایلویش پر لگا ہے وہ زہر ایک ایسا نشا ہے جو شراب کی طرح دماغ پر نہیں بلکہ سیدھے نروس سسٹم پر اثر کرتا ہے سامپ کے زہر سے کسی انسان کے شریر میں کئی طرح کے ایسے لکشن دکھائی دیتے ہیں جسے نشا کہہ سکتے ہیں نشا لینے والا خود کو سامپ سے کٹواتا ہے سامپ کے زہر کا اثر چھے سے سات دن تک رہتا ہے کچھ لوگ سامپ کا زہر برنگز میں ملا کر پیتے ہیں زہر میں موجود نیورو ٹاکسنز نروس سسٹم پر اثر ڈالتا ہے جو نشے کی عادت رکھنے والوں کو عجیب سی سہرن دیتا ہے دنیا بھر میں ان دنوں ایسے نشے کا چلن بڑھتا جا رہا ہے یہی چلن دلی انسیار کی ریو پارٹی میں بھی چالو ہو گیا ہے پولیس کی پوچھتاچ کے دوران ایلویش نے اتنا تو مانا ہے کہ وہ ریو پارٹی میں سامپوں کا زہر پہنچانے والے سوداگروں سے سمپرک میں تھا اب پولیس کی جانچ کا دائرہ ایلویش سے آگے بڑھ چکا ہے سوتروں کی معنی تو پولیس کی رڈار پر ایلویش کے دوسرے ساتھی بھی ہیں ساتھی ہریانوی سنگر فاجل پوریا کا نام بھی شامل ہے یعنی آنے والے دیروں میں کئی اور نئے نام بھی سامنے آ سکتے ہیں اس بیچ معاملہ بڑھتا دیکھ ایلویش کا پریوار اپنا وزیرہ باد والا گھر جھوڑ کر کسی اور جگہ پر شرن لیے ہوئے ہیں جبکہ ایلویش کے پڑوسیوں نے اس کے بارے میں پوچھنے پر چھپی ساتھ رکھی ہے پلال ایلویش چودہ دنوں کی نیائے کی راست میں ہیں اور اس پر جو الزام ہیں وہ اتنے سنگین ہیں کہ اس کی زمانت ملنا بھی مشکل ہے ایسے میں ناغرس کے کاروبار کے جال میں پھسے ایلویش یادف کو اب کتنے دن اور جیل کی کالکھوٹری میں گزارنا پڑتا ہے یہ تو دیش کا سسٹم ہی طے کرے گا بیورو ریپورٹ سی میڈیا تو آپ کو بتا دیں کہ ابھی کچھ اور نام بھی اس لسٹ میں آپ کو دیکھنے کے لئے مل سکتے ہیں جنہیں پوچھتاچ کے لئے نوٹس پیچ سکتی ہے پولیس اور انہیں پوچھتاچ کے لئے بلا سکتی ہے فاصل پوریا کا نام بھی اس لسٹ میں شامل ہو گیا ہے ہو سکتا ہے کہ فاصل پوریا کو جلدی پوچھتاچ کے لئے بلایا جائے یا پھر کچھ اور نئے نام بھی ہو سکتے ہیں جنہیں پوچھتاچ کے لئے پولیس بلا سکتی ہے فیلال دو لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے نویڈا سے جس میں ایک کا نام اشور ہے اور دوسرے کا نام بے رہے ہیں دونوں کی گرفتاری ہو گئی ہے اور ان سے اب پولس پوچھتاج کرے گی